نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلا جو زیارت قبور کے بارے میں پڑھا تھا اس میں سے آپ نے کیا سیکھا پہلی کونسی چیز ہے جو ہمیں قبرستان جاتے وقت یاد رکھنی چاہیے دو باتیں میں نے بتائی تھی اس میں پہلی اپنے بارے میں ہوتی ہے اور دوسری دوسروں کے بارے میں کہاں سے شروع کرتے ہیں لاجیکل سیکوئنس کیا ہوتا ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس حساب سے کیا کرنا ہوگا پہلا کام قبرستان میں جانے کا ہمارا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ ہم آجا کے اپنے لئے عبرت حاصل کریں موت کو یاد کریں اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کے مردوں کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے کہ خود اپنے لئے سبق حاصل کریں اور دوسرا یہ کہ مردوں کے لئے دعا اور استغفار کریں ٹھیک ہے ہم اپنے کچھ الودا کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں ایچ الیمن کے قبرستان میں گئے اسی ارادے سے کہ عبرت بھی حاصل ہو اور وہاں دعا بھی کریں گے جا کے اور یہاں جا کے تھوڑی دیر کے لئے تو بلکل لگائی نہیں کہ قبرستان میں آئے ہیں کچھ اور ہی طرح کا سنگے مرمر کی کوئی دنیا بسیوی تھی وہاں پہ اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ڈیر ڈیر لاکھ روپے سے قبروں کو پکا کروایا جاتا ہے سنگے مرمر لگا کے اور اس پکا کروانے کی وجہ سے جو ٹین پ بلکل اوپن ہو گئے تھیں وہ ساری تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ اتنا بزن اس پہ ہے زمین پہ کہ جو کچھی غبریں ہیں وہ دھس نہیں ہیں ویسے نائنٹی پرسن مہاں سنگے مرمر کی غبریں تھیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ پھر دوسروں پر بھی کتنی زیادتی ہوتی ہے اور خود محول کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے اب آپ دیکھیں یہ سنگے مرمر لگ گیا یہ سنگے مرمر اگر غریبوں کے گھروں میں لگ جاتا کچھی بستیوں میں لگ جاتا تو کتنی بستیاں آباد ہو جاتی جو زندہ ہیں رہنے والے ہیں جن کو اس کی زیادہ ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے پتھر اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ ہم قبرستان میں سارا جا کے لگا دیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ اس میں لگا ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ دو تین لاکھ سے ایک غریب کا چھوٹا سا گھر اچھا سا بن سکتا ہے تو ہمیں اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ریسورسز کہاں استعمال کر رہیں دوسرے یہ ہے کہ ایک جنریشن دو جنریشن تک تو اس انگے مربر رہے گا اس کے بعد اگلی جنریشن کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون کہاں دفن ہے اور وہ قبریں تو اس طرح باقی ہوگی لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کا حق کتنا مارا جائے گا یعنی اس طرح کس قدر قبرستان پھیلتے چلے جائیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے ضروری کیا چیز ہونی چاہیے اس میں یہ کہ سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے اور پھر اپنے لیے دعا پھر یاد دہانی ہمیں اپنے لیے کون سی دعا کرنی ہے آپ نے ہمیں اپنی قبر کی آسانی کے لیے کہ یہ منزل ہمارے لیے آسان ہو یہ عبرت میں آتا ہے یہ بات دو پارٹ ہیں عبرت اور مغفرت عبرت جو ہے وہ اپنے لیے ہے اور مغفرت مردوں کے لیے ہے بیسیکلی ٹھیک ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے یا کسی قبر پر آپ کی نظر پڑتی تھی تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی یا ایک خاص موقع پر جب آپ گئے تو حضرت براہ بن عاظم نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روتے تھے یہاں تک کہ ان کی جو داری تھی وہ بھی گھیلی ہو جاتی تھی اور جو زمین تھی وہ جگہ بھی گھیلی ہو گئی اس کا سیگہ بدل دیں جاتے تھے کی بجائے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جا رہے تھے تو آپ کی نظر کچھ لوگوں پہ پڑ گئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں تو بتائے گے کہ قبر کھود رہے ہیں تو آپ تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی آگے نکل گئے اور قبر پہ پہ پہنچ گئے اور پھر جھک کے دیکھنے لگے قبر میں تو براہ کہتے ہیں میں بھی تیزی سے گیا یہ دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں وہاں پر تو انہوں نے کیا دیکھا تھا وہاں کوئی اور بتائے استاذہ بلکل بھائیو اس دن کے لئے تیاری کرو اچھا ایک اور سوال میں نے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قبروں کی زیارت سے منع بھی کیا تھا کبھی استاذہ پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی قبروں کی زیارت کی آپ نے قبرستان جانے کی اجازت کیوں دی تھی کیونکہ عبرت حاصل کر سکے آخرت کی یاد کے لئے اچھا اور یہ بتائیں کہ قبرستان کی زیارت کیا دل کو بھی نرم کرتی جی کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی جی تو ایسی بات بس نہیں کرنی چاہیے کہ جو بہودہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے کیا عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا گیا نہیں روکا گیا کبھی کبھی جا سکتے ہیں ہاں کس چیز سے روکا گیا یعنی وہاں پہ جا کر بینو گئے روئے نہ آہو پکار اور چیخ پکار سے بچیں ٹھیک ہے صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے درو اور صبر کرو شاباش نیکس سوال ہے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبرستان گئی تھی نہیں نہیں کس کے قبر پر گئی تھی اپنے بھائی ان کا نام کیا تھا اپنے رحمان شاباش کیا مردے عورتوں کو ننگا دیکھتے ہیں نہیں پھر حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کیوں نہیں جاتی تھی دوپٹے کے بغیر تعظیم کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ حضرت عمر کی بھی قبر تعظیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نیکسٹ بتائیں کیونکہ وہاں حضرت عمر کی قبر بھی تھی نہیں وہ تو تھی لیکن پھر کیوں نہیں جاتی تھی وجہ کیا تھی وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی کس وجہ سے حیاء کی وجہ سے شرم و حیاء یعنی شرم و حیاء ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایسی چیزوں سے خود بخود پرہیز کرتا ہے مثلاً اب آپ دیکھئے کہ کسی کمرے میں مرد بیٹھیں جو آپ کی کچھ بھی نہیں لگتے اور وہ زندہ ہیں فوت بھی نہیں ہوئے آپ کے مثلاً رشتے دار ہی ہیں جیسے گھروں میں آتے ہیں نا رشتے دار مرد جو نامحرم ہوتے ہیں تو آپ کس طرح چلی جائیں گی کمرے میں دوبٹے کے ساتھ اچھی طرح کمر کر کے انہوں لکھا ہے جب میں اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی صرف دوبٹہ نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی کبریں تھی میں وہاں اپنے سر پر دوبٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ صرف یہاں میرے شوہر اور والد ہیں لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہوئی تو میں چادر لپیٹ کر اچھی طرح جاتی تھی حیاء کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ وہ مرد ہے نا ایک مرد کی پریزنس میں انسان کو اپنے آپ کو کھولنا نہیں چاہیے چاہے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں محرم کی اور بات ہے ٹھیک ہے اچھا قبر کے پاس بیٹھ کر کونسی باتیں کرنی چاہیے اگر آپ قبرستان جائیں مثلا یہ خواتین شاید گئی ہیں تو انہوں نے معلوم نہیں جا کے کیا باتیں وہاں کی ہیں اگر آپ کو کبھی جانا پڑے تو کیا باتیں کرنی چاہیے اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے لئے دعا کرنی چاہیے یاد کی بات نہیں میں کر رہی میں باتوں کی کر رہی ہوں کہ جب ہم وہاں ہوتے ہیں اور آپس میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو باتیں شروع کر دیتے ہیں تو فوت ہو تو وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں کوئی زندہ ہو کوئی بچہ پیدا ہو کوئی قبرستان ہو کوئی سکول ہو کوئی گھر ہو کوئی دکان ہو کوئی بینک ہو ہم ہر جگہ باتیں کرتے ہیں آخرت کی تیاری کی باتیں کرنے چاہیے وہ کونسی باتیں ہوتی ہیں آخرت کی تیاری کی قبر کے حوال اور اس کے علم وغیرہ کی باتیں اچھا استادنا ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے قبر کے مطالق اس کی تعلیم کیلئے باتیں کرنی چاہیے جی قبر کی ہولناکی کو یاد کرنا چاہیے اور رونا بھی چاہیے اور اس کے علاوہ جیسے حضرت عثمان کرتے تھے اور پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عذابِ قبر سے محفوظ رکھنا ٹھیک ہے سمجھا گی نیکس بندہ بتائے کیا کہا ہے میں نے وہاں پر قبر کی ہولناکیاں جو ہیں اور قبر کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک علم کی بات بتائی تھی دوسرے صحابہ کو وہ کون سی بات تھی استاذہ حوزہ خوصل کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی تھی شابش صحیح کہا اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت ابو حرارہ کی روایت ہے کہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے جس میں اسی وقت میت کو دفن کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا دو رکعتیں خفیب سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو لیکن وہ دو رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ٹھیک ہے اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث کو سن کر آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنت شروع کی ہے کیونکہ ہم دو رکعتوں کو حقیر سا سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں کوئی آپ میں سے کوئی تجربہ شیئر کرے گا یا کسی سے آگے شیئر کی ہو آپ نے یہ بات استاذہ سنتیں تو پڑھتی تھی کل میں نے دو رکعتوں کالک سے احتمام کیا کہ میں نے وضو کی دو سنتیں پڑھیں تو یہی حدیث پر ذہن میں رہ کر پڑھا حینی کے قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے اور قبر نئی نئی بنی تھی تو آپ نے فرمایا دو رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو لیکن وہ دو رکعتیں اگر یہ صاحبِ قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی یعنی اس کی نظر میں جتنی دنیا تمہارے پاس ہے مثلا کوئی گولڈ ہے گھر ہے کیا کیا دنیا میں اگر اس کے سامنے یہ دو چیزیں رکھی جاتی تو وہ دو رکعتیں لے لیتا سارا گولڈ چھوڑ دیتا سارے باغ چھوڑ دیتا سارے دنیا کے مال مطا چھوڑ دیتا کیونکہ اس کو وہ دو رکعتیں زیادہ قیمتی لگتی بنسبت پوری دنیا کے اس سے کیا پتہ چلتا ہے آخرت میں مطلب جو اس کو قبر میں کام آئے گا وہ مال دنیا کے اسباب نہیں ہوں گے بلکہ وہ عمل ہوگا جاہے وہ دو ایرے رکھتے ہیں شاباش بلکل صحیح ہے کیونکہ مال اسباب تو سارے دنیا کا جتنا بھی ہے وہ سب بیکار ہے قبر میں وہ نہیں کام آئے گا عمل ہی کام آئے گا قبرستان میں کن کن چیزوں سے رکا گیا ہے جا کے وہاں کیا نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمائے شاباش گوڈ آنسر اور کسرت سے اس قبر پر جانے والوں پر لانت فرمائیے ٹھیک ہے یعنی روز کا شغل ملانی ماں ہونا چاہیے عرص کرنے سے منع فرمائے یعنی اس کو عیدگاہ بنانے سے منع کیا گیا اور اس کے لامے کھانے پینے سے اور سیر و تفریقی باتیں ہیں اور اس طرح کی شغل ملے سے منع فرمائے شاباش ٹھیک ہے اور قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمائے بیری گوڈ اور قبروں پر قربانی کرنے سے منع فرمائے شاباش اور قبروں پر جوتے سمیت نہ چلا جائے ویسے چڑ جائے اتار کے نہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے ان پر ہاں ہاں بالکل اچھا ٹھیک ہے اور دعا کرنے چاہیے قبر والوں سے نہیں کیوں کیونکہ وہ تو نہیں دے سکتے اگر کچھ دے سکتے ہوتے تو پہلے اپنے آپ کو دیتے وہاں سے نکل کے بھاگ جاتے کوئی رہنا چاہتا ہے وہاں تو وہ کیوں رہ رہے ہیں اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ وہاں رہتے اگر آپ کو کوئی وہاں لے جائے زندگی میں تو آپ اندر جائیں گے ہاں نہیں جانا چاہتے نا یس ٹھیک ہے استاذہ یہ بتا رہی ہیں کہ دور سے سفر کر کے نہیں جانا چاہیے کسی قبر پر شاباش ویری گوڈ قبر کے پاس جا کے قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن مردوں کے لئے نہیں ہے زندوں کے لئے گھر میں پڑھنا چاہیے گھروں میں نہیں چھوڑنا چاہیے کہ قبرستان بن جاتے گھر اور زیادہ قبور کے وقت ہستی مزاق اور دنیای باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے شاباش ویری گوڈ اور کرنا کیا چاہیے یعنی دعا مانگنی چاہیے تو بہت ساری دعایں ہیں دعایں بخشش وغیرہ ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ